وہ میرے کے ادارے کو چلا چیز تھا جس طرح وہ نہیں چلا اب وہ جب سپیٹے یہ کموت آئی ہے اس کو بھی کانفیڈنس بلا ہے اور وہ اور انٹر فیلس اور یہ غمڑی طرح سے تو وہ ایک طریقے سے اب سب کچھ ٹھیک ہو کر چلنا شروع ہو گیا اور سیڈنڈنگ میرا تو خیال میں ابھی ہم تو پریس کانفرنس کے لیے کی آج ٹھیک ہے لوگ کو پتایا اب ہم جو ہیں ہم آج ہمارے ادارے ہیں انسیویشنز ہیں وہ بڑے خاموشی سے لگے ہوئے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں گے اور تیک دیم ایک ٹاسک ان کا اکان پور کریں گے جو پھر سے ایک پرولم ہاتا ہے پروسیکیوشن پروسیکیوشن بڑی کہ ہمارے پاکستان بھرنے پروسیکیوشن کو بڑا وہ اسٹی نہیں ہوں کی یہ ان کی وہ جو لیگل چیزیں ایوڈنس ہے وہ صحیح طرح سامنے لائیں نہیں سکتے تو پروسیکیوشن بھی بھی کہ باقی عدالتوں کے اندر بیعت کے اندر تو چلو انہوں نے بیانیو بیس دروپ کر رہا تھا اونس آف رسپانسیبیلٹی رائز رہا ہوتی ایک پرسن جو ایکیوز اس پر رائے کرتے ہیں تو یہ ایک پرسس تھا جو شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے چلتے ہوئے اور ان کو بھی آئے گا میں اس میں نمان وزیر خٹک صاحب آتا ہوں چودری منظور صاحب آپ نے آج شہزاد اکبر صاحب کو سنا ہوگا یہ چیزیں چل بھی رہی ہیں نمان وزیر خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شروع کیا ہے ہم اس نعرے پر آئے تھے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نعرے سے آگے بھی تو جانا ہے نا یہ آگے نہیں معاملہ جا پا رہا کہ اگر ایکاؤنٹس ہیں یا منی لانڈرنگ ہے تو وہ کسی توسط سے ہی ہوئی ہے نا تو وہ تو اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے کہ اس کو نہ پکڑا جا سکے کم از کم اس لیول کے اوپر تو اس کو ہارنس کیا جائے دن سے بڑی دو بنیادی چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے جب یہ ریویل کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ایک آکاؤنٹ آگیا ہے اس کو کھون دیتے ہیں کہ یہ آکاؤنٹ انکومیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ایشو ہے یہ بتانے میں کہ یہ کس کا آکاؤنٹ ہے کس میں پیسے ڈالے تھے اس میں اس کو پروپیگینڈے کے طور پر تو صرف استعمال نہ کریں اثر کوئی پیسے ڈالتا ہے کوئی مینجر بینک کا اس کا آکاؤنٹ کھولتا ہے نا اس کو ویریفائی کرتا ہے ایسے تو نہیں آکاؤنٹ کھول جاتا ہے پھر اس کے دو آکاؤنٹ صفات کوئی کوئی اس کو شنات کرتے ہیں دو آکاؤنٹ ہولڈر تو کونسا ایسا ایشو ہے کہ یہ بتانی رہے پہلی بات دوسری بات ہمیں کوئی اطراز نہیں میں تو اس حق میں ہوں کہ بلکل کاروائی ہونے چاہیے لیکن چونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کاروائی حکومت سے شروع ہوگی تو جو بانی ہیں اس منی لانڈرنگ آکاؤنٹ سے وہ تو جانگی ترین ہیں دو دار پاس کے ان کے سامنے آئے ہوئے ہیں ان کے آکاؤنٹ سرائیور اور کوپ کے نام سے تو بسم اللہ کریں ان سے شروع کر دیں اور باقیوں کو پکڑتے جائے جو جو آئے ہم کب کہتے ہیں نہیں دوسری بات جو باہر سے پیسے لانے والی بات ہے اس میں بھی ان کی پارٹی کا نام آ رہا ہے خود عمران صاحب کے سسر علیوہ صاحب کا نام آ رہا ہے تو اس کو وضاعت کریں کہ اس کے پاس جائداد ہے دبائی میں یہ نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کے اخلاف کیا کروائی کر رہے ہیں اور اگر نہیں ہے تو ٹی وی پہ آ کر بتائیں یہ نہیں ہے اس کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ پروپیگنڈ آ رہا ہے ہمارے خلاف تو وہاں سے شروع کی جئے اس کو اسی بات جہاں تک باقی کرپشن کی بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے اور ہم اس نعرے پہ آئے تھے بسم اللہ کرے نا جی وہاں پہ آپ کے گیارہ انکواریز کھلی ہوئی ہیں آپ کے بلایا ہوا ہے پتک صاحب کو بلایا ہوا ہے علیم خان کو بلایا ہوا ہے پرویزلائی کیسے ساری فیملی اس میں نیب میں مطلوب ہے باقی پتچیس لوگ ہیں گیارہ انکواریز ہیں کی پی کے اندر ان سب کو بلائیں اور اگر گرفتاری کی ضرورت گرفتاری کریے یہ نہ کرے نیب کے کسی کو اس پیج پے کسی کو انویسٹیگیشن کی سیج پے کسی کو انکواری کی سیج پے کسی کو ریفرنس کی سیج پے کسی کو ریفرنس فائل کر کے بھی گرفتار نہیں کر رہی اور کسی کو جب جب دل کرتا ہے انویسٹیگیشن کیا انکوائری کس پیش سے پہلے بھی پکڑ لے تھی ٹھیک ہے میں چودی منظور صاحب آتا ہوں عرفان قادر صاحب یہ جو بات ہے کیونکہ دیکھئے ایکاؤنٹس والا جو سلسلہ ہے قانونی طور کے اوپر یہ معاملہ تو بڑی آسانی کے ساتھ سامنے لائے جا سکتا ہے اس میں کیا ہچ ہے کہ کیوں نہیں یہ سامنے لائے جا رہا بات یہ ہے جی کہ ہمارے پاس ایک تو نیب ہے نیب ایک سٹیٹیٹ کے تحت فنکشن کر رہی ہے ایف آئی اے وہ سٹیٹیٹ کے تحت فنکشن کر رہی ہے اسی طرح سے اور ادارے ہیں جس میں ہمارے انکم ٹیکس کو بھی جورسڈکشن دی گئی ہے اس طرح کے معاملات میں پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی بہت ساری چیزیں منی لانڈرنگ کے بارے میں اس کا بھی ایک رول ہے پھر ایک انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پناہ ہوئے دوہزار دس کا تو یہ تمام قوانین کو اگر آپ ان کی جسٹ لیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو اعتصاب کے ہمارے جو ہیں یہ سپیشل اسسٹنٹ ہے میرا خیال ہے شہزاد اکبر صاحب تو ان کا یہ قانون میں کہاں فٹن کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی اور اگر وہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کی ان کو ضرورت ہے تو ان کو بے شک کوئی اور پورٹ فولیو دیا جائے لیکن یہ جو سٹیٹمنٹس اس طرح کی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ ریلیونٹ اداروں کی طرف سے آنی چاہیے اور جبکہ حکومت نے خود کہا ہے اور بہت سارے ان کے سپوکسپین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اکاؤنٹبلٹی جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے اور ہم اس میں بالکل نہیں آئیں گے تاکہ اداروں انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر سکیں تو پہلی بات تو یہ ہے یہ لیگل فریم ورک جو ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ ایڈوائزر صاحب جو ہے ان کی جورسڈکشن یعنی یہ جو سپیشل اسسٹنٹ ہے ان کی جورسڈکشن کیا ہے ان کا دائرہ اختیار کیا ہے تو میرے تو اس کے بارے میں میں بالکل کلیر نہیں ہوں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تحفظات ہیں میری ساری چیز کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ اس طرح کا امپریشن دنیا کو دیں جبکہ آپ کی معیشت کو سخت ضرورت ہے اس وقت کہ معیشت کو تقویت دی جائے لیکن جب آپ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں خاص طور پر اور سیز پاکستانیوں کے بارے میں کریں گے کہ ان کے بہت اساساجات ہیں اور ہم ان اساساجات کے اندر جا رہے ہیں گزرے ہیں اور روونگ انکوائریز کریں گے اور جانچ پر تال شروع کر دیں گے اور ایک سسپیشس ایک ایٹیچوڈ سسپیشن کا ان کے بارے میں ہونا شروع کر دے گا میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت فلائٹ آف کیپٹل ہوگی اور ایکنومک ایکنومی کو ریوائیو کرنا سب سے زیادہ آشد ضرورت ہے ضرورت ہے میں ارفان قادر صاحب آتا ہوں آپ نے دو بڑے اہم ارفان قادر صاحب میں آتا ہوں ایکنومی کو کیسے ہم ریوائیو کریں گے ہمیں اس کے جو پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں ان کو بھی تو مدد نظر رکھنا ہے صرف تھیری اورینٹیٹ باتیں تو نہیں کرنی ٹھیک ہے اب اس میں نومان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائے گا کہ پہلے چودری منظور صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ مدد نیب کو آپ ٹول کے طور پر تو استعمال نہ کریں اگر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہیں تو وہ بھی تو جواب دے اترے ہی ہیں جتنے باقی لوگ ہیں اور یہ جو ایک ڈسپیریٹی ہے جو بڑی واضح طور پر سامنے نظر آ رہی ہے اس کا تو ازالہ ہونا چاہیے دیکھیں زیولہ افریدی تھا ہمارے کے پی کے اندر میسٹر بائنگ اس کے گئے اس کو چیز حامنی آئی اور اس کو جو اس کے گئے اس کے گئے اس ریجسٹر کیا گیا بیس ہمارے ایم پی ایز ایم میں نے اس کے اخواب پارٹی سے نکالا گیا ایم پی ایز کو نکالا گیا کہ انہوں نے سینٹ ایلیکشن کے اندر کچھ ایکٹویٹیز جو نوٹ اپروپیٹ فارف ان ایم پی ایو کی ان کو نکال گیا پھر آپ باتوں کرتے ہیں کہ جی اس نے سیزاد اکبر نے کی بولا فوت بولر چیز نہیں اب ڈی جی نیب نے جب بات کی آ کر سارے لوگ کیسے شروع ہوئے کہ ڈی جی نیب کا کیا کام تھا یہ تو پولٹیشن کا کام ہے سیزاد اکبر کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کون ہے کہنے کے لیے تو دیر ہیس ٹو بی سمتنگ پھر اوپر سے آپ کا کانون جو ہے کانون کیا ہے بینکنگ کیا طرح آپ یہ ہے کہ آپ بینکس کہتے ہیں جو سٹیٹ بینک کا پولٹیشن ریگلیشن سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک آدمی کے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے ڈیٹیلز بانگتے ہیں تو وہ ہم دے گے دیکھیں اگر آپ جنرلی پوچھا کہ جی آپ جو لوگوں نے ہزار ایسے وان بیلین دوروں سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ساروں کی ڈیٹیلز نے وہ بینکس لائے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں یہ کانون میں نہیں ہے تو دیر ہیس ٹو بی کانسٹیٹیوشن چینج ہو گیا یا بل ہو گیا یا کسی کی یہ افتیار دیا جائے گا بینکس کو کہ جی بینکس پر بینڈیٹ نہیں ہوگا تو سرکار کو ریٹرن دے گا کہ کس آرکن کے لوگوں نے ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر ٹرانزیکشن کی ہے اور اس کا پوچھو چھو گی اب یہ جی چیز آپ لائیں گے سینٹ کے اندر یا پارلیمنٹ میں لائیں گے پہ جی یہ سب ملکریں گیرینٹی پہ کرتا ہوں کہ اپوزیشن والے یہ پیپلز پارٹی والے پی میلن والے کبھی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کریں گے اور اور بیلیفائیڈ انڈرسٹی سپورٹ کیا ساپ بات کرنی چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے دونوں پی میلنے پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوگئے لیکن وہاں ایک ٹرین تر پیشنے دس سالوں میں شروع ہو گیا تھا چارٹر ڈیماؤریسی کیا یا چارٹر ڈسٹرکشن کیا کہ سب لوٹ پار کرو پیزہ پارٹی کا پرٹکشن نہیں اس میں نمان وزیر ہڈک صاحب نمان وزیر ہڈک صاحب اس نے کہا اس نے کہا کہ ٹی وی پر کہا جاوید کی شروع چندر کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم کروشن کریں تو یہ تو سوچ نہیں یہ سوچ کو تم سوری یہ سوچ ختم ہوگی اب آپ نے ساتھ سیدھا چلنا ہے ایمان مسلمانی شریعت کے طریقے شریعت کی طریقے کرنا ہے کوئی طرف سے پرشن نہیں ماتے یہ ہماری پارٹی کو جس پارٹی کو گا اگر وہ پکا جائے گا اس کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی یہ ریسٹ وشوٹ یہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں چوزی منزور صاحب آپ نے نمان وزیر خٹک صاحب کی بات سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سیدھے راستے پر چلنا پڑے گا ہم اس حوالے سے قانون سازی بھی کریں گے اور یہ معاملہ جو ہے ایسے نہیں چلے گا جیسے ماضی میں چلتا رہا ہے نہیں میرا تو کوئی افراد بھی نہیں ہے کہ قانون سازی کریں بلکہ کرنی چاہیے اگر